اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنائد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنائد ٹی وی سلجوکیوں کا مورس ایک شخص سلجوک بن یکاد تھا جو ترکستان کے خان آزم کی یہاں ملازم تھا یہ لوگ فطرتا جنگجو تھے اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور دین کی فروغ کی سعادت آتا کرنی تھی اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوک بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارہ چلا گیا اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر لیا کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا سلجوک اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ یقینا کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہو بخارہ میں وہ اسلام سے متعرف ہوا اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیم سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں اس کے حکم پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اس لیے اس کی نسل اور اس کے متابعین کو سلجوکی یا آل سلجوک یا سلاجوکہ کہا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے جانیں گے کہ سلجوکی سلطنت کب شروع ہوئی اور ان کے حکمران کون کون تھے اور یہ سلطنت کیسے ختم ہوئی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفومیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سلجوکی سلطنت گیارویں صدی سے چودویں صدی اسوی کے درمیان مشرق وستہ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلن اوغوز ترک تھے مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت اباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن کے ساتھ خوارزم و بخارہ تک پھیلی ہوئی تھی ان کا اہد تاریخ اسلام کا آخری اہد زرین کہلا سکتا ہے اس لئے سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا اس کا فائدہ اٹھاتی ہوئے یورپ مسلمانوں پر سلیبی جنگ مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا سلطان احمد سنجر سلجوکی سلطنت کا عظمت و شان والا بادشاہ تھا ملک شاہ سلجوکی کا تیسرا بیٹا تھا اس کی حکومت خراسان، غزنا، خوارزم اور ماں وراء النہر تک پھیلی ہوئی تھی اس کا نام خطبے میں ایران، آرمینیا، آزربائیجان، موسل، دیار ربیہ، دیار بکر اور حرمین تک پڑھا جاتا تھا ایک ہزار بیانوے عیسوی میں خراسان پر قابض ہوا اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا سلطان سنجر نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بحرام شاہ کو خراج گزار بنا لیا علاؤ الدین بادشاہ غور نے بحرام شاہ کو شکست دی اور غزنی لے لیا اور یہی علاؤ الدین بھی سلطان سنجر کا مطیح ہوا سلطان سنجر کو عالم اسلام میں بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا اسے سلطان آزم کا لقب دیا گیا اس کی شان و شوقت اور عظمت کی مثال دی جاتی تھی آٹھ مئی گیارہ سو سنتاون عیسوی کو سلطان سنجر کا انتقال ہوا جس کے ساتھ ہی سلجوکی خاندان کا خاتمہ ہو گیا سلطان سنجر مرو میں مدفون ہے تغرل بے سلجوک کا پوتا تھا جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا جن کی زیر قیادت سلجوکیوں نے غزنوی سلطنت سے آلاہی دگی اختیار کرنے کی کوشش کی ابتدا میں سلجوکیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے لیکن تغرل اور چغری کی زیر قیادت انہوں نے ایک ہزار اٹھائیس اور انتیس عیسوی میں مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا ان کے جان نشینوں نے خوراسان اور بلخ میں مزید علاقے فتح کیے اور ایک ہزار سنیتیس عیسوی میں غزنی پر حملہ کیا ایک ہزار انتالیس عیسوی میں جنگ دن دانیقان میں انہوں نے غزنوی سلطنت کے بادشاہ مسعود اول کو شکست دے دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغرب حصے سلجوکیوں کے ہاتھوں گواں بیٹھا ایک ہزار پچپن عیسوی میں تغرل نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد چھین لیا علپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیک کے بعد سلجوکی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور اس نے ایک ہزار چونسٹھ عیسوی میں آرمینیا اور جارجیا کو سلطنت میں شامل کر لیا وہ ایک بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا مشہور مدبر نظام الملک توسی کو اپنے باپ چغری بیک کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا اس کے احد میں سلجوکی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں پہلے ہی رات اور ماوران نہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنے سلطنت میں شامل کیا اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اختیار بڑھ گیا 26 اگست 1071 عیسوی کو بازین تینیوں نے حملہ کیا تو ملاز کرد کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا قیصر روم نے نہ صرف تعوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضا مند ہوا بلکہ اپنے بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کر دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دئیے خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور چار دن بعد 25 نومبر 1072 عیسوی کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گیا الپرسلان کو مرب میں ان کے والد چغری بیک کے قبر کے برابر میں دفن کیا گیا الپرسلان کے جانشین ملک شاہ اول اور ان کے دو ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازن تینی سلطنت سے جاملی تھی ملک شاہ نے دار الحکومت رے سے اسفہان منتقل کر دیا اس دوران نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہرہ دور کہا جاتا ہے 1087 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا 1092 عیسوی میں ملک شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور چار بیٹوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے سلطنت تقسیم ہو گئی انا طولیہ میں قلج ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا جس نے سلطنت سلاجوقہ روم کی بنیاد رکھی شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا اور ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی جس کی اپنے تین بھائیوں عراق میں برک یارک بغداد میں محمد اول اور خوراسان میں احمد سنجر سے ٹکراؤ ہوتا رہا توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رزوان اور دلقق کو بترطیب حلب اور دمشق وراست میں ملا اور ان دونوں کی نا اتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا جن پر مختلف عمرہ کی حکومتیں تھی گیارہ سو اٹھارہ عیسوی میں احمد سنجر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اس کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دار الحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا گیارہ سو اکتیس عیسوی میں بلاخر احمد سنجر نے اسے ہٹا دیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے دوسرے قسط میں سلطنت سلاجقہ روم کی تاریخ اور ان کی حکمرانوں کا تفصیلاً ذکر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے عظیم الشان سلطنت سلجقہ کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد کیسے ایک اور عظیم الشان اسلامی سلطنت سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی دوستو اگر آپ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں